بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوں گے جیسا کہ میں نے بیک ٹو بیک آپ کو کچھ ائرڈراب دیئے تھے اور آپ سے میرا ایک وعدہ بھی تھا کہ جیسے جیسے ائرڈراب ہمیں گلیور کیے جائیں گے کہ میں آپ کو وقتن فوقتن جن لوگوں نے تو میرا چینل سبسکرائب کیا ہے بیل آئیکن پریش کیا ہے آل پر کلک کیا ہوئے ان کو میری یہ نوٹیفکیشن ضرور جائے گی اور بہت فائدہ مند ہونے لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو آنے والے یوزر سے میں اگر درخواست کروں گا اسی لئے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو فری ائرڈراب یا کوئی بھی سسٹم ابھی تک میں نے دیا ہے اور فیوچر میں اگر اس کے لئے کچھ بہتر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو بھی میں ویڈیو بنوں وایا نوٹیفکیشن اب تک وہ ویڈیو پہنچ سکے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے پلیلسٹ پہ چلے جائیں پلیلسٹ پہ جانے کے بعد فری ائرڈراب پہ چلے جائیں جی تو دوستو میں بات کر رہا ہوں کیک ای ایکس کی یعنی کیک ایکشینج کی بات کر رہا ہوں جو آج سے گزشتہ تقریباً دو اپریل دو ہزار بیس کو میں نے ایک ویڈیو دی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس سسٹم کے لئے جو ہے پارٹسپیٹ کیا تھا اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو سائن اپ لنک بھی دے دیا کیا تھا کہ آپ نے جا سائن اپ لنک پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کیک ای ایکس کی ایکشینج کی اوپر چلے جائیں گے ابھی تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا آپ نے سیمپل آئی ایم ہیومن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیز اوپن ہوگا تین تصویروں کے ساتھ جی تو آپ نے اس میں ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے ایک کر دینا ہے یہاں سے نیکس کرنے کے بعد پھر ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے اگین کرنی ہے چیک کر دینا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل ویلکم ایک بونس لکھا ہوا ہے آپ نے سیمپل ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کر گئے ابھی بھی جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ کائنڈی یہاں پہ صرف اپنا فاسٹ نیم لاسٹ نیم پاسورڈ لکھیں کنٹری سیلیکٹ کریں دو تفائیز کو چیک کریں اور اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں اس سسٹم کا حصہ بان جائے جی تو مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹائم رمیننگ ٹائم رہ گیا ہے بٹکوین کیش ٹریڈنگ کے حوالے انہوں نے ایک کونٹس دیا ہے جو کک ایک ایکس کیو پر کونٹس کو لانچ کر رہے ہیں تقریباً بارہ گھنٹے رہ چکے ہیں بارہ گھنٹے دو میٹ اور کچھ سیکنڈ رہ چکے ہیں تو جنہوں جنہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا فری میں کک کوئن لیے تھے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنی ای میل پہ جانا ہے ای میل پہ جاگے آپ نے اس کو ویریفائے کر دینا ہے اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو تقریباً پچاس ہزار کیک ٹوکن فری میں دے دیے جائیں گے فیل وقت کوئی مالیت نہیں ہے ایک رپے کی بھی مالیت نہیں ہے ایک پیسے کی بھی مالیت نہیں ہے اس کوئن دی مگر جو چیز فری میں مل رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے گی تو جن لوگوں کو کانیاں پسند ہیں ان کو ایک چھوٹی سی کانی ضرور سنا ہوں گا کہ ایک ٹائم تھا جب کوئن ایک چینج لانچ ہونے لگی تھی کوئن ایک چینج کے لانچ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ان کا کوئن آیا تھا کیسی ایس کے نام سے تو میرا ایک دوستہ اس نے مجھے بولا تھا کہ اس پہ جسٹ خالی آپ سائن اپ کریں سائن اپ کر کے آپ پانچ ہزار کیسی ایس نہیں ایک ہزار کیسی ایس کوئن لے لیں صرف سائن اپ کرنے کے اوپر دیے جار تھے باقی جب آپ کیسی یعنی نو یور کسٹمر کو جب آپ اپنی ڈاکومنٹیشن سبمنٹ کریں گے کیسی مکمل کریں گے تو آپ کے پانچ ہزار جو ہے کوئن ایکسچینج کی طرف سے دیے جانے والے جو ٹوکن تھے یعنی کیسی ایس کوئن جو تھے ٹوکن اس ٹیم ٹوکن تھا ابھی کوئن بن جو کہا ہے کیسی ایس کے نام سے فیل وقت دیکھا جائے تو اس کوئن کی جو آج کے دن موجودہ پرائز ہے وہ تقریباً تین تیس پتیس ڈالر کا ایک ہے موقع مس کیا اس کے بعد میں نے کسی بھی فری ایڈ را کا موقع مس نہیں کیا ویڈیو ضرور مناتا ہوں تاکہ میرے ساتھ جتنے چلنے والے لوگ ہیں جتنے ٹیم ممبر ہیں وہ کم از کم زیادہ نہیں اگر انویسٹ نہیں کر سکتے تو فری کے سسٹم میں ضرور پارٹی سپیٹ کریں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں گا بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں کچھ عجیب و غریب سے کومنٹ کرتے ہیں یہ فیک ہے یہ کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو کچھ ملا ہے نہیں ملا تو میں زیادہ ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا میں بسکلی ان لوگوں کی طرف توجہ دیتا ہوں جو پروسیس کرتے ہیں پروسیس کرنے کے بعد اس کو فیوچر کے لیے پوشپون کر دیتے ہیں علاقے بندو چھے مہینے کے لیے ایک سال کے لیے ڈیڑھ دو سال کے لیے اس کو چھوڑ دیں وقت کے ساتھ ساتھ جب ایکسچینج لانچ ہوگی اگر لانچ ہو جاتی ہے تو وہ ہی ان کا دیا گیا کوئن انہی کی ایکسچینج کے لیے لانچ ہوگا جیسا کہ کیک ایکسچینج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیک ٹوکن جو ہے کیک ایکسچینج جیسے ہی لانچ ہوگی تو ان کا جو ٹوکن ہے ان کی اپنی ویب سائٹ کیو پر ٹریڈ کے لیے بحال کر دیا جائے گا جی تو دوستو شارٹ کٹ لیے آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جب آپ اس کیو پر لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد آپ کو کلیرلی اس نے بتایا ہے یعنی جب آپ اس کیو پر ڈیپوزٹ اور بڈرول کریں گے اس سے پہلے یا جب آپ ایکسچینج کےو پر جانا چاہیں گے اس سے پہلے آپ کو لازمی کیو ایسی یعنی نو یور کسٹمر پروسیجر کو آپ نے ایمبلیمیٹ کرنا ہے تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے سٹارٹ ویریفکیشن پر چلے جانا ہے سٹارٹ ویریفکیشن پر جانے کے بعد آپ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مانگی جائے گی اور یہ پروسیس جو ہے آپ نے یکم ستمبر تک کر دینا ہے میں ویڈیو بنانے میں اس لیے تاخیر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایمیل ہی آ جائی ہے کیک کوئن کی طرف سے جی تو دوستو جن جن لوگوں نے اس کے اوپر سائن اپ کیا ہے اور ایمیل کو ویریفکیشن کر دیا ہے انہوں نے جسٹ کیو ایسی کرنی ہے کیو ایسی کرنے کے بعد اپنے 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 ا ہے کہ اپنی KYC کرنی ہے سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارٹ پاسپورٹ یا ڈرائیونگ لیسنس وہ اپنے سبمیٹڈ کرنا ہے جی تو جیسے ہی آپ اپنا ڈیٹا سبمیٹ کریں گے آپ سے سیلف پکچر ایک لی جائے گی جو آپ کی سیلف پکچر ہے اس کو صرف ایڈنٹیفائی کے لیے کیا جائے گا کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد یعنی CNIC یا آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا آپ نے 3D فیس میچنگ جو ہے left right up and down کریں گے جیسے ہی یہ سرکل پورا ہوگا گرین والا تو automatically آپ کی جو پکچر ہے وہ کیپچر کر دی جائے گی اور کیپچر کرنے کے بعد آپ کا ڈاکومنٹیشن جو ہے سبمیٹ کر دیے جائیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو میسیج آئے گا سسٹم کی طرف سے بقاعدہ آپ کو اس طرح مہینے ایک سال دو سال تین سال کے لیے اس کو چھوڑ دیں یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کمیٹی ڈال دیا اور کچھ ٹائم بعد جب کی کوئن کی قیمت بڑھ جائے گی پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آئے ایک ڈالر چلی جاتی ہے دو ڈالر تین ڈالر پچاس ہزار کیک ٹوکن آپ کو دیے جا رہے ہیں اگر ایک ڈالر پہ بھی چلی جاتی ہے آپ اس کا وڈرال لیتے ہیں تو پچاس ہزار ڈالر کا آپ کا وڈرال اس پہ بنے گا جی تو دوستو سسٹم قانا کے بقاعدہ بھیلikÇا colleague میں ہے جب آپ کے قیمت دیتا ہوں کہ آپ م ost پہ اپ Tba ٹوک نکہ ہے جب آپ اپنے کیک اس او کی جائیں اپنے پڑھ چاڑے پندوں گئے جہاں پر آپ نے سائن اپ لوگا تک دیا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد وٹ دے گا جائیں یک مال wrestling حسنا سیکیورٹی پھ mellan رکوارد غریقت pand Austeri کے نمتے پڑھ چیورٹی کے ساتھ کہ اپنے mem pressed آپ کے سامنے اس طرح تین آپشن ہوں گے پاسپورٹ کا آئی ڈی کارڈ کا ڈرائیونگ لیسنس کا سیمپل آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو سیلٹ کر دیں اس میں کچھ ڈیوائسز کی اوپر آپ کو براؤزر چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کروم براؤزر استعمال کر رہے ہیں تو کروم کی جگہ آپ لوکل براؤزر یوز کریں اگر لوکل یوز کر رہے ہیں لوکل پر ورکنگ نہیں ہو رہی تو آپ کروم کا براؤزر یوز کر لیں میں یہاں پر گوگل کروم کے براؤزر کو اپنے سیل فون پر یوز کر رہا ہوں کیونکہ سسٹم کے براؤزر کے اوپر جو سروس ہے اس کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کی وائی سی کرنا بھی لازمی ہے تو چلے کی وائی سی مکمل کر کے بتاتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کلیر دی منشن کیا ہے کہ جو آپ نے انفرمیشن اپلوڈڈ کی ہے آپ کی یہ والی انفرمیشن کلیرلی پڑھی جا سکتی ہیں آپ کی ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے سیمپل کنفرم اینڈ پروسیڈ کو کر دینا ہے جیسے کی آپ کنفرم اینڈ پروسیڈ کریں گے اور یہاں سے اس کو مزید آپ نیکسٹ کر دیں اس سے پہلے آپ سے جو آپ کا فیس ہے 3D فیس ہے لیفٹ رائٹ آپ ڈاؤن آگے پیچھے کریں گے تو گرین کلر کا ایک سائیکل ہے وہ مکمل ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے فیس کو ریڈ کر گے یہاں پہ ایکسس کر اس سے زیادہ آپ نے کیوائیسی کچھ بھی نہیں کر دیں آپ کو بقاعدہ ایک ایمیل آئے گی ایمیل کے اوپر آپ کو یس اور نو کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن ویریفائیڈ ہوئے ہیں یا نہیں ویریفیگیشن تو دیکھ کے جائیں چیک کریں ویریفیگیشن مکمل ہو چکی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو آگے ہیں آتے ہیں ایمیل کے اوپر ایمیل کے اوپر کرنٹ پرائز جو فیلواک یہاں پر موجودہ شو کی جا رہی ہے وہ ہمیں زیرو شریعہ زیرو زیرو پھر زیرو زیرو پھر تین سات مطلب ایک سنٹ بھی نہیں ہے ایک سنٹ بھی پرائز نہیں ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کی پرائز گرو اپ ہوگی آپ نے صرف اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اس کو بیچنا نہیں ہے یہ بیچنے والی چیز نہیں ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اگین میں ترخواست کروں گا نیو آنے والے یوزر سے جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جب میں نے ان ٹوکن کو خود کیش آؤٹ کیا ویڈرال کیا تو اسی دن میری لائیو آپ کو ویڈرال کی ایک اور ویڈیو مل جائے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے آل بے ضرور کلک کریں تاکہ تمام آنے والی نوٹیفیکیشن ویا موبائل نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں بائی بیک کی اگر بات کریں بائی بیک پرائیس جو ہے ابھی تک جو نے لیمیٹڈ کر کے دی ہے 0.00015 کی پرائیس ہے آہستہ 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 پرائیس کو یہ اوپر لے کر جا رہے ہیں اگر آپ کی ٹوکن کا رینک دیکھتے ہیں تو 869 کا رینک چال رہے ہیں اور موجودہ اگر اس کی آپ پرائیس دیکھتے ہیں 0.000044 US ڈالر یعنی ایک سنٹ کے ایکوینٹ بھی نہیں ہے مگر آج کے دن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تقریبان 24 ہور کا ٹائم پیریٹ دیکھتے ہیں تو 20% جو ہے یہ پلس ہوئے آپ نے اکثر ایک چیز دیکھی ہوگی بائی نیس کی اوپر کو کوئن ایکشینج کی اوپر یا بیٹریکس یا بیٹھاپ یا کسی بھی بڑی ایکشینج کی اوپر کوئی بھی ایک نیا کوئن جو لیسٹڈ ہوتا ہے تو وہ راتوں رات پاندرہ سو پرسنٹ دو ہزار پرسنٹ یا پچیس سو پرسنٹ گروپ ہو جاتا ہے توڑیئر یہ وہ ہی کوئن ہوتے ہیں جو کسی بھی اچھی ایکشینج کی اوپر لانچ ہونے کے بعد ایک انتہائی ٹاپ لیول کی اوپر جا کہ اپنے آپ کو ہٹ کرتے ہیں یا نہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں جیسا کہ ٹاکن کی زیرو ویلیو ہے مگر یہ کم از کم چار پانچ چھے ڈالر کو ٹچ کرتے ہیں وہ ٹچ کرنے کے بعد یا ریورس ہوتے ہیں یا اسی پوزیشن پر رہ جاتے ہیں تو باقی اگر سرکولیٹنگ سپلائی کی بات کریں تو تقریبا تقریبا بھی اس کی سرکولیٹنگ سپلائی جو ساٹھ بلین بتیس کروڑ آٹھ لاکھ تو سمتنگ اس کی سپلائی ہے اور ٹوٹل سپلائی کی بات کریں تو وہ بھی بلینز کے اندر ہے اور چوبیس گھنٹے کے والیم کے اگر بات کرتے ہیں تو تقریبا چھے لاکھ پانچ ہزار دو سو چالیس یو ایس ڈالر ابھی تک یعنی اکوینجہ اشاریہ ساتھ زیرو نو نو بی ٹی سی کی مکمل جو ہے سپلائی چوبیس گھنٹے میں اس کی ٹریڈ کی گئی ہے اور وان پائنٹ تری نائن فور ایتھیریم کے اس کی جو ہے ڈیلی بیس کے پر یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر ٹریڈ کی جا چکی ہے باقی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تھری پوائنٹ سیون نائن یعنی بی ٹی سی کے اوپر انیس پرسنٹ یہ ہائی ہوا ہے اور ایتھیریم پر تقریباً سترہ پرسنٹ یہ ہائی ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر اس کے گراف کی بات کرتے ہیں ابھی تک یہ کسی بھی قسم کا گراف اس کا فیل وقت شو نہیں کیا گیا تو ایکچینجز کی اگر بات کرتے ہیں تو فیل وقت ابھی اس کو کسی بھی ایکچینج کے اوپر لانچ نہیں کیا گیا انتظار ہے صرف کسی بھی ایکچینج پر ایک دفعہ لانچ ہوتا جائے اپنی ایکچینج پر کچھ ٹائم یہ ٹریڈ کریں گے سیم لائک جیسے سٹارڈم میں نے آپ کو مثال دی تھی کیسی ایس کوئن کی کو کوئن ایکچینج کے اوپر جو انہوں نے اپنا کوئن لانچ کیا تو آج کے دن جس کی کوئی کیمہ نہیں تھی سیم یہی قیمت تھی بلکل یہی قیمت تھی اس کے علاوہ اس کی کوئی قیمت آج وہ کتیس پتیس تینٹیس ڈالر کے اوپر چال رہا ہے تو اگر یہ کوئن زیادہ نہیں زیادہ نہیں تو زیرو پوائنٹ فائیو زیرو پہ بھی چلا جاتا ہے یعنی ہاف ڈالر پہ بھی چلا جاتا ہے فیفٹی سینٹ پہ بھی تو جس نے پچیس ہزار کیک ٹوکن فری میں ارن کی ہیں فری میں رکھے ہیں تو کم از کم پچیس ہزار ڈالر کی مالیت اس کے اکاؤنٹ میں ہوگی اگر یہ ایک ڈالر پہ چلا جاتا ہے صرف ڈیٹھ سے دو سال کے اندر کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے تھوڑا سا عرصہ ہے تو صرف اگر یہ ایک ڈالر پہ چلا جاتا ہے تو پچاس ہزار کیک ٹوکن جو ہیں آٹومیٹکلی آپ کے پچاس ہزار ڈالر میں کنوٹ ہو جائیں گے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ تھینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ مگر آپ کو ایک چیز اور ضرور بتاؤں گا آپ کی سکرین کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے کیک ٹوکن کو اپنے ٹرسٹ والڈ کی اوپر بھی ویڈرال کر لیا ہے اور صرف ٹرسٹ والڈ کی اوپر اس کو ویڈرال کر کے رکھ لیا ہے جیسے کسی ہی ایکسچینج کے اوپر اس کو لسٹڈ کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی لوگوں نے اس کو ویڈرال کرنا ہے یا شفٹ کرنا ہے اور آٹومیٹکلی اس کو کیش آؤٹ کروالیں گے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ تھینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ